موسیقی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق حلال بولو بھائی نہیں اس پر بھی فتنہ پرس لوگ جو معتدل علماء ہیں جن کو امام صاحب سے اختلاف رائے وہ اعتدال سے بتاتے ہیں ہماری رائے یہ ہے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہمارا مذہب یہ ہے وہ بھی مچھلی ہم بھی مچھلی ختم لیکن جو تنز والے لوگ ہیں اس کلپ کو میں نے اگر مدلل بیان نہیں کیا تو ان کے میسے جانا شروع ہو جائیں گے کہ یہ قرآن حدیث امام ابو حنیفہ کو قرآن حدیث کا پتا تھانی اور یہ اندھے مقلد ہیں تو میں بتاتا ہوں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی دلیل بہت زیادہ بولو بھائی مضبوط جو حضرات کہتے ہیں کہ سمندر کی تمام مخلوق حلال ہے ان کی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت وَحِلَّ لَكُمُ صَيِّدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَلْ لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةَ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے اور مسافروں کے لیے وَحِلَّ لَكُم صَيِّدُ الْبَحْرِ صَيِّدُ الْبَحْرِ کیا ہے وہ آیت پوری پڑھے وَحِلَّ لَكُم صَيِّدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَلْ لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةَ اس کا کھانا یہ تمہارے لیے بھی نفع کی چیز ہے اور مسافروں کے لیے بھی تو جمہور علماء امام شافی امام مالک اور امام احمد بن حمل نے اس سے استدلال کیا اور اہل حدیث مسلق پر بھی اسی پر عمل کیا جاتا ہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ سمندر کا کھانا تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے وہ کہتے ہیں یہ آیت ہر قسم کی مخلوق کو شامل ہے امام انیفہ کی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نبی کی ذمہ داری ہے کہ نبی خبیص چیزوں کو حرام کر دیں گے اور طیب چیزوں کو حلال سمندر کی اگر ہر مخلوق کو حلال قرار دے دیا جائے تو اس میں ایسا ایسا گند بھی نکلتا ہے جسے کوئی شافی مسلک والا بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ خبیص کا لفظ اللہ نے ذکر کیا خبیص کو ڈیفائن نہیں کیا کہ خبیص سے مہینی مراد کیا ہے تو اس لئے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے خبیص ہونے میں اختلاف ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یعنی طبع سلیم دیکھتے ہی کہہ دے کہ یہ کیا ہے بھئی یہ خبیص ہے ایک دلیل ہو گئی کہ ہر مخلوق کو آپ حلال قرار نہیں دے سکتے دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ مردار تمہارے لیے بولو بھائی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم پر کیا حرام ہے تم پر مئیتہ حرام ہے کیا مطلب مردار حرام ہے تو جانور میں اصل یہ ہے کہ زبا کیے بغیر کسی جانور کا کھانا حلال بولو بھائی نہیں ہے تو اس سے میں سمندر کی تمام مخلوق مشلی بھی آگئی اور تمام مردار اس میں آگئے کیونکہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ مردار کیا ہے بولو بھائی حرام ہے تو اس میں مشلی بھی آگئی جھینگا بھی آگئی تمام مخلوق اس میں آگئی سمجھ رہے ہو دو استثنائے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوحلت لنا میتتان دو مردار ایسے ہیں جو اللہ نے ہمارے لئے کیا کر دیئے حلال کر دیئے اسمکو والجراد فرمائے ایک مچھلی اور ایک ٹڈڈی ایک چھوٹا سا اتنا سا پرندہ ہوتا ہے ٹڈڈی تو پتہ چلا کہ ہر قسم کا مردار ہمارے لئے حرام ہے اس میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو کیا کیا ہے خارج کیا ہے ایک مچھلی کو اور ایک ٹڈڈی کو تو یہ بڑی مضبوط دلیل امام انیفہ کی کہ قرآن میں جو آتا ہے نا سمندر کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اس سے ہر قسم کا کھانا نہیں بلکہ مچھلی مراد ہے اس سے سمندر میں آرہی ہے بات اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سمندر کا شکار حلال ہے اس آیت کا سیاق و سباق سے بھی تعلق ہے سیاق و سباق میں احرام کی پابندیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خوشکی کا شکار تمہارے لئے حرام ہے مگر سمندر کا شکار تمہارے لئے حلال ہے تو اصل میں اس کی آیت یہ بتانے کے لئے نہیں چلائی گئی کہ سمندر میں کیا کیا کھا سکتے ہو کیا کیا نہیں کھا سکتے یہ آیت اصل میں یہ بتانے کے لئے چلائی گئی ہے کہ احرام کی پابندیاں جو شکار سے متعلق ہیں وہ سمندری شکار پر جاری نہیں ہوتی تو ایک آیت یہ بتانے کے لئے نہیں چلائی گئی ہے کہ کیا کیا کھا سکتے ہو اس کا اصل موضوع کیا ہے اصل ٹاپک کیا ہے کہ اگر تم سمندر میں شکار کرتے ہو تو یہ احرام کی جنایت احرام کی حالت میں آپ جانور شکار کرنے دم لازم آتا ہے نا لیکن اگر آپ سمندر میں شکار کریں گے تو دم لازم نہیں آئے گا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اس آیت کا خاص سیاق و سباق ہے اس کانٹیکٹ میں یہ آیت جو ہے نا وہ بات کر رہی ہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ حدیث میں صرف دو چیزوں کو حلال قرار دیا ایک مچھلی کو اور ایک ٹڈی کو یہ مردار سمک کو اور بہت مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کبھی زندگی میں کھائی ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر نہ ملنے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ کھائی بھی نہیں ہے ہو سکتا کھائی ہو مگر اس کو روایت نہ کیا ہو باقی یہ لازم نہیں آتا لیکن جو جزیر عرب جو تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہو ان کے بارے میں ان کی تو خورا کی کھاتے ہیں جنگا بھی کھاتے ہیں اور بھی کیکڑے بھی سنیں کھا جاتے ہیں سب نہیں کھاتے لیکن بعض لوگ کھاتے ہیں تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود صرف مچھلی کو ہاتھ لگا رہے ہیں باقی کسی چیز کا ذرا سا تذکرہ بولو بھائی ملتا ہی نہیں ہے اور ایک آخری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ان دلائل سے کوئی مطمئن نابی ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دلائل دونوں طرف ہیں تو کھانے پینے میں گوشت میں اصل حرمت ہے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کسی گوشت کے جب تک حلال ہونے کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو کیا سمجھا جائے گا حرام سمجھا جائے گا اسی وجہ سے اس وجہ سے بھی امام حنیفہ نے اس پہلو کو ترجیح دیئے کہ مچھلی کے بارے میں تو ہمارے پاس دلائل بالکل واضح ہے باقی چیزوں کے بارے میں دلائل واضح نہیں ہے جب تک مثل زو انہار چڑھتے سورج کی طرح ہمارے سامنے واضح دلیل نہیں آ جائے گی کہ نبی نے اجازت دی ہے مچھلی کے علاوہ بھی چیز کھانے کی اس وقت تک ہم مچھلی کے علاوہ کے چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کو ناجائز ہی سمجھیں گے اس لئے امام حنیفہ کا مذہب اس بارے میں بہت زیادہ مضبوط ہے اور جھینگے کے بارے میں یاد رکھیں کہ جھینگا کسی بھی لحاظ سے مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جھینگے کو حلال کہتے ہیں اور واقعی وہ حلال کہتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں اب بعض لوگ ہم پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جب وہ کھاتے ہیں تو وہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جائز ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جھینگے کے بارے میں جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی تحقیق ہے وہ میں نے پوری مطالعہ کیا ہے اس کا اس کے بارے میں ایک بات میں ارزی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مسئلے کا تحقیق سے اگر تعلق ہونا ایسی تحقیق جس میں وہ اس فن کا ماہر ہو تو اس میں تو اسی عالم کی بات کا اعتبار ہوگا حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب اگر یہ فرماتے نا کہ فقہ حنفی میں مشلی کے علاوہ بھی چیزیں کھانے کی اجازت ہے اور میری یہ تحقیق ہے تو اس میں تو ہم کہتے ہیں یار ان کا علم زیادہ ہے یہ ہم سے زیادہ فقہ حنفی کو بھی سمجھتے ہیں قرآن و سنت کو بھی سمجھتے ہیں ان کا علم ہم سے زیادہ ہے تو بھائی ہم یعنی میں تو یہی کہتا کہ یار اگر میری رائے اس کے خلاف بھی ہوتی تو میں آپ کو اپنی رائے نہیں بتاتا میں کہتا بھائی بڑوں کی اتبا کرو ہم کیا ہے اپنی ذات کی حد تک تو میں اس کو فالو کرتا لیکن میری کیا اوقات میں تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مفتی تقیس مانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بات مانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ جھینگا مچھلی کی اقصام میں داخل ہے جبکہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ جھینگا کیا مچھلی کی اقصام میں داخل ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے نہیں تو بداہتن مچھلی سے خارج ہے کیونکہ اس میں جو تحقیق ہوگی جھینگا مچھلی ہے یہ نہیں اس میں قرآن و سنت کی تحقیق نہیں ہوگی اس میں ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو کہ یہ مچھلی ہے یا بولو بھائی اب اس میں ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار ہوگا اس میں حضرت مفتی تقیس مانی صاحب کی رائے کا اعتبار کیونکہ اس فن میں ماہر کون ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں اب یہ حقیقت حضرت مفتی تقیس صاحب بھی مانتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر اہل لغت اور اہل عرف کسی شے کو مچھلی سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں سائنسی تحقیقات پر اعتبار نہیں کرنا بلکہ اہل لغت کو ہم نے کیا کرنی ہے ترجیح دینی ہے تو انہوں نے پھر یہ لکھا ہے کہ لغت کی جتنی کتابیں ہیں اس میں جھینگے کو مچھلی قرار دیا گیا ہے یعنی دشنری میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جھینگا مچھلی جھینگا مچھلی جھینگا مچھلی بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خالق اس کا جواب یہ ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو حضرت مفتی تقیس صاحب کے بھی استاذ سے انہوں نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ لغت سے استدلال اس وقت کیا جائے گا یا اہلِ لغت سے استدلال اس وقت کیا جائے گا جب اہلِ لغت کسی شہے کو وہ شہے سمجھ کے اس کو وہ نام دے رہے ہوں نہیں آرہی بات سمجھ میں جیسے ایک چیز ہے ایک گھوڑا ہے آپ کو وہ گھوڑا بھی لگ رہا ہے گھوڑا بھی لگ رہا ہے بالکل بیچ کا ہے تو اب آپ فیصلہ کرنا مشکل ہے اس پہ گھوڑے کے حکام جاری کرو یا گھوڑے کے تو آپ پبلک یا اس جہاں کا مخلوق ہے ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ کیا ہے تو وہ اگر کہیں گھوڑا ہے تو آپ گھوڑے میں داخل کرلو وہ کہیں گھدہ ہے تو آپ اس کو کیا قرار دے دو بھئی یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اس کو گھوڑا سمجھ کے اس پہ گھوڑے کا اطلاق کر رہے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اہلِ لغت اس کو وہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے محض ادنا مشابہت کی وجہ سے اس کو وہ نام دے دیتے ہیں حضرت نے اس کی بڑی پیاری دلی لکھے جیسے سمندری گھوڑا اب سمندری گھوڑے کو گھوڑا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ گھوڑا ہے بلکہ تھوڑی اسی بھی اس کی گھوڑے سے مشابہت ہوئی نے یوں یوں کر کے تو اہلِ لغت کو اس کا کوئی نام ملنی رہا تھا تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا گھوڑا اب کسی بھی لحاظ سے آپ اس پہ گھوڑے والے حکام جاری گھوڑا تو مکروح ہے نا اور بعض ایمہ کے نظریک حلال بھی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے سمندری گھوڑے کے بارے میں وہ اختلاف ہے جو خشکی کے گھوڑے کے بارے میں بھئی وہ گھوڑا کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے اس کو محض اس لحاظ سے گھوڑا کہہ دیا کہ یوں کر کے اس کا ذاویہ بنتا ہے باس نہ اس پہ سواری ہو سکتی ہے نہ وہ لوسن کھاتا ہے نہ دانا کھاتا ہے بالکل ایک الگ مقلوق ہے وہ تو ایسے ہی حضرت مفتی رشید عمد صاحب نے لکھا ہے کہ جھینگا جو ہے اس کو جو اہلِ لغت نے مچلی کی فیرس میں داخل کر دیا یہ مچلی قرار دے دیا صرف سمندر میں ہونے کی وجہ سے لیکن اگر ہم عورفی کو دیکھیں لغت ہی کو دیکھیں تو اہلِ لغت اس کو مچلی سمجھتے نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ مچلی لے کر آؤ اگر وہ جھینگا اٹھا کے لائے گا تو آپ وہ جھینگا اسی کو آپ بولیں گے میں نے مچلی کہا تھا اور تم جھینگا بولو گے تو مچلی نہیں لائے گا مچلی بولو گے تو جھینگا نہیں لائے گا پتا چلا کہ اہلِ لغت بھی اس کو مچلی بولتے ہیں سمجھتے بولو نا بھائی نہیں ہے پھر میرے پاس اس کی یہ کور دلیل ہے کہ ہم کیونکہ سینڈ سپٹ کا جو ایریا ہے نا ہم پہلے وہاں بہت آیا جائے کرتے تھے سائلِ سمندر پہ وہاں مچھے رے مچلیاں پکڑ کے لاتے تھے ہم ان سے خریدتے تھے تو مچھے روں کو نا بعض مچلیاں ایسی لگتی تھیں جو ان کو لگتا تھا کہ یہ مچھی نہیں ہے بلکل عجیب مکروش شکل ہوتی ان کی نریڑ کی ہڈی نگل پڑے ہوتے تو مچھے روں نے ان مچھے روں کا نام رکھا ہوا تھا حرام مچھی کیونکہ اب مچھے رے کو وہ کوئی مرزا غالب کی اولادوں میں تھوڑی ہیں کہ بہت ہی محذب سا اس کو نام دیں لگت والے کیا دیکھتے یار فیلحال جو نام سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس پہ ڈال دو تو انہوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا اب ہم یہ کہیں کہ جب مچھی ہے تو حرام کیسے ہو گئی کیونکہ جو مچھی تو حلال ہی ہوتی ہے نا تو وہ مچھیرہ کہے گا بھائی مجھے یہ مچھی نہیں ہے مچھلی نہیں ہے تب ہی تو میں اس کو حرام مچھی کہہ رہا ہوں اب ہم یہ کہیں کہ لغت میں چونکہ اس کو مچھلی کہہ دیا گیا ہے لہذا یہ حرام نہیں ہے تو یہ غلط اس سے دلال ہوگا بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کے پاس اس مخلوق کو دینے کے لیے کوئی نام تھا نہیں چونکہ نکلی سمندر سے ہے اس لیے اس کو مچھلی کہہ دیا لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مچھلی نہیں ہے کوئی عجیب سی شکل ہے اس کی سڑی بھی بھو بھی آ رہی یہ اس کے اندر سے جو مچھلیوں میں آتی نہیں ہے لہذا اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا حرام مچھی تو لغت والے بعض دفعہ اسی سے ہم اسے لال کرتے ہیں تصویر پر کہ ڈیجیٹل تصویر کو لوگ کہتے ہیں تو تصویر ہے تو حرام ہے تصویر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حرام بھائی جس تصویر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ یہ تصویر نہیں ہے کیونکہ یہ نبی کے دور میں تھی ہی نہیں اب لوگ کہتے ہیں تصویر تو تصویر ہے اگر یہ وہ نہیں تھی تو لوگ اس کو تصویر کیوں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے پاس اس ڈیجیٹل کیمرے سے جو اکس بنتا ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے تصویر سے زیادہ سوٹیبل لفظ ان کو کوئی ملا مارکیٹ میں ملا نہیں تو انہوں نے کہا اس جیسی چیز ہمارے پاس ایک باہر بھی ہوتی ہے تو یہی نام اس پہ چسپا کر دو لغت تو بہانے تلاش کرتی ہے کوئی بھی نئی چیز جب مارکیٹ میں آتی ہے تو اس جیسا کوئی بھی لفظ ہوگا لوگ اس پہ اس کی مثال ایسا ہم جب بچپن میں کٹ کٹ کھلتے تھے تو پروٹیس کو لڑکے پوٹرس کہتے تھے پروٹیس ہوتا ہے نا پروٹیس کرو پروٹیس تو اس کو لڑکوں نے کیا ہوئے پروٹیس پروٹیس کون تو پوٹرس منا دیا اس کو ٹھیک ہے نا اور مزیدار مثال دیتا ہوں اس کی تھوڑا سا مزہ بھی ہو جائے گا اور آپ فریش بھی ہو جائیں گے بات بھی سمیہ آ جائے گی ہم جب ہمارے کزن ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے پہلے ہماری پوپو کا گھر تھا بلکل ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا تو ہم نے درمیان میں کھڑکی بنا لی تھی چھپکے ہم چھلانگ مار کے وہاں جاتے تھے تو پوپو کے گھر پہنچ جاتے تھے بڑا پیارا بچپن ہم نے گزار ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں محبتیں ختم ہو گئیں تو پہنچ جاتے تھے تو پھر ہم اپنے کزنوں کے ساتھ خوب کھیلتے گلی میں بھاگتے تو جب واپس گیٹ کی طرف آتے نا تو اکثر گیٹ کھلا رہ جاتا تھا تو ہمارے جو پھپا تھے نا وہ غصے ہوتے تھے کہ دروازہ کمبختوں جب بھی گھر میں آیا کرو دروازہ بند کر کے آیا کرو اب ہمیں دروازہ بند کر کے کنڈی لگانا بچوں کو بڑا بوجھ لگتا ہے کیونکہ شرارتی ذہن ہوتا ہے نا بچوں کو یہ کام بھی بڑا اب ہمیں یہ بڑی ٹینشن لگتی تھی کہ یار دروازہ کون بند کرے تو اس میں ہماری کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں گھر میں گھسوں اور جو آخر میں آئے گا نا پھر اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن یعنی قیامت سے مراد جو اس وقت قیامت قائم ہونے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد میدانِ حشر قائم ہونے والا ہے اس سے سوال ہوگا تو ہم بھاگتے ہوئے آتے تھے اور یہ اعلان کرتے ہیں جو آخر میں آئے گا وہ کنڈی لگائے گا جو آخر میں آئے گا وہ کنڈی لگائے گا تو یہ ہماری زبان پر اتنا چڑھ گیا جو آخر میں آئے گا وہ کنڈی لگائے گا جو ایسے پہلے ہیں بڑے مزے لے لے گا ترنم سے پڑھنا شروع کر دیا بچے تو ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں پھر ہم نے اب اتنا لمبا کون پڑے یہ بھی ٹینشن لگنے لگا جو آخر میں آئے گا یہ بنا دیا ہم نے آگے خود ہی محضوف ہے سمجھ جاؤ بھاگتے ہوئے آتے تھے اور سب یہ نعرہ لگا جو آخر میں آئے گا پھر یہ تو روزانہ کا کام ہوتا تھا نہ کھیلنا اسکول سے آگے کھیلتے ہی تھے پھر ہم نے اس کو یہ مجھے اب تک یاد ہے اور اگر میرے کوئی کزن بیان سن رہے ہوں گے ایک آبیر کا چلے گا یہاں شاہ فیصل کالونی میں ہوتے ہیں تو وہ ان کو یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہوگا اتنا رٹ گیا تھا ہم کہتے ہیں جو رخ بس جو رخ یہ اعلان ہوتا تھا کہ بھئی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اب تم آخر میں آ رہے ہو تو تو جو رخ جو رخ جو رخ بس یہ چڑھ گیا تھا ہمارے جو رخ تو اب یہ جو رخ کیا ہے تو لغت اسی طرح بنتی ہے وہ کسی قائد زابطہ کی محتاج نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ جھینگے کو کہ کچھ آزا اگر مچھلی سے ملتے کچھ آزا اگر مچھلی سے ملتے تو ہم کہتے ہیں کہ اہل لغت کنفیوز تھے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے چونکہ مچھلی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کو مچھلی سمجھ کے مچھلی کہا ہو کیونکہ کچھ مچھلی سے مل رہا ہے اور کچھ مچھلی کے علاوہ مخلوق سے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جھینگے کا کوئی ایک پارٹ بھی ایسا نہیں ہے جو مچھلی سے کسی بھی لحاظ سے تھوڑا سا بھی میچ کر رہا ہوں نہ اس میں گل پڑے ہیں نہ ریڈ کی ہڈی ہے نہ مچھلی کی طرح تیرتا ہے بلکہ وہ پتھروں میں بل بنا کے ایسے رہتے ہیں جیسے کیڑے رہتے ہیں اس کا شکار بھی اس اسٹائل میں نہیں ہوتا جیسے مچھلی کا شکار ہوتا ہے بلکل اس کی یعنی اس کا لائف اسٹائل اس کا اسٹرکچر بلکل الگ ہے اس لئے ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر کہتے ہیں کسی انسان کو گدھا کہ دیا جائے تو یہ اتنا عجیب نہیں ہے کیونکہ انسان کے بہت سارے آزا گدے سے ملتے جلتے ہیں ریڈ کی ہڈی ہے آنکھ ہیں دماغ کا اسٹرکچر بلکل ہوئے لیکن مچھلی کو اگر جھینگا کہہ دو تو میڈیکل سائنس اس کو کسی قیمت پر تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے باخر خلاصہ یہ نکلا اس لئے جو بہت مدلل تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ جھینگا مچھلی میں داخل نہیں ہے لہذا فقہ ہنفی میں جھینگا کھانا جائز تو ایک مسئلہ کو فالو کیا کرو البتہ اتنی بھی ہم وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیشیوں کے لئے گنجائش دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بنگلہ دیش میں جو علماء رہتے ہیں وہ صدیوں سے کھاتے چلے آ رہے ہیں اور کسی چیز میں جب ابتلاہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ سریح حرام بھی نہیں ہوتی دوسرے فقہ کے ہاں اس کی گنجائش بھی ہے تو جب اتنا ابتلاہ ہو گیا ہے تو پھر اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا بولو بھائی جائز ہے کیونکہ شوافے بھی امام شافی بھی مشتہی تھے امام مالک بھی مشتہی تھے تو اب پوری ملک سے جھینگا چھوڑوا دینا وہ دنیا چھوڑ دیں گے وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے ان پر فتوہ لگانا بھی صحیح نہیں ہے تو اس لئے میں بنگلہ دیش کے علماء سے یہ بات کہتا ہوں جب میری ان سے کبھی بحث ہونا وہ جھینگے کو حلال کرنے کی میں کہتا ہوں بھائی دیکھو فقہ انفی کو تبدیل مت کرو آپ اس مسئلے میں فقہ شافی پر عمل کر کے کھا لو ٹھیک ہے نا اور اس بنیاد پر کھا لو کہ ہمارے باپ دادا کھاتے آئے ہیں اور اب ہمارے خون میں جتنا جھینگا شامل ہونا تھا ہو گیا ہے لیکن دوسروں کو آپ بھارال ترغیب نہ دو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں ان کا پورا یعنی وہ ناممکن ہو گیا ان کے لئے چھوڑنا تو چونکہ ایسے حرام نہیں اور اسی وجہ سے فقہ حنفی میں جھینگے کی تجارت جائز ہے تجارت سے جائے گے کہ دوسرے فقہ کے ہیں جائز ہے تو تجارت بھی اس کی پھر کیا ہو گئی جائز ہو گئی یہ مسئلہ ہے کافی ہو گیا یار لوگ بھی تھک بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقی بھائی میری کوئی اوقات نہیں حضرت مفتی طقی صاحب کے سامنے میں میں نے یہ اپنے دلائل نہیں مفتی رشید حمد صاحب کے دلائل دی ہیں تو میں حضرت مفتی طقی صاحب کو یہ نہیں کہہ رہے میری رائے بلکہ حضرت مفتی طقی صاحب کی رائے کا مقابلہ کس سے کرایا ہے مفتی رشید حمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے سے اور وہ مفتی رشید حمد صاحب ان کی سے سینئر تھے تو مفتی رشید حمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے دلائل اس مارے میں کیا لگتے ہیں بہت ہی مضبوط لگتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جاندار ہے سبحانک اللہم و بحمدی نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک